شکرِ خدا کرو مہِ رحمان آگیا تقسیم کرنے نعمتِ رمضان آگیا اللہ تیرا ہے احسان روزِ نمازے اور قرآن ہے یہ سبرو ہے ایمان اس پروگرام کے تحت ہم ختم رمضان تک ساہ پہر ساڑھے تین بجے روزِ چینل پر یہ پروگرام کے ذریعے آپ کے روبرو آتے رہیں گے ناظرین قرآن میں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شہر ریاست ملک کے علاوہ دنیا بھر میں اس وقت کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے حکومتوں نے لاکڈاؤن نافذ کیا ہے اس لاکڈاؤن کے تحت عوام سے بارہا اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور اس وبا سے نمٹنے میں حکومتوں کی مدد کریں خاص کر رمضان وارک کی مناسبت سے مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ تمام عبادتیں اپنے گھروں ہی میں ادا کریں چونکہ سماجی فاصلے کا معاملہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ ضروری قرار دی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ مساجد بھی مخفل ہیں اور اپنے گھروں میں نماز اور دیگر عبادات اور اسکار ادا کرنے کی اپیل کی گئی ہے رومی چینل بھی اپنے تمام ناظرین سے یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنی عبادتیں اور اسکار کا احتمام خاص کر نماز تراویہ کا احتمام اپنے گھروں ہی میں کرے ناظرین گرامی روزانہ ہم ایک عنوان کے تحت بات کرتے ہیں مورنا سید شاہد الفخار صدیق خادر الملتانی ایکس دین عثمانی آنسٹی پروفیسر شعبہ عربی عالم دین اس وقت ہمارے ساتھ سوڈیو موجود ہیں ہمیشہ کی طرح اور آج جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ فتح مکہ ہے چونکہ بیس رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا تھا آج انیس رمضان ہیں اسی کے حساب سے ہم نے فتح مکہ کا عنوان آج کے لیے منتخب کیا ہے اس پر بات ہوگی کہ فتح مکہ کے بعد اسلام جو غالب آیا اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اور فتح مکہ کا جو واقعہ پیش آیا یہ آخر کیا تھا اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی میں دل کی امیق گہرائیوں سے مورنا کا خیر مقدم کرتا ہوں سوڈیو میں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے روبرو آج کی عنوان کے تحت تمہیدی کلمات پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاہرین وعشحابه الأکرمین الانجدین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا فتحنا لکا فتحا مبین صدق اللہ العزیب وصدق رسوله النبیه الكریم ونحن على ذلك من الشہدین والشاکرین ناظرین محترم سامعین معظم دوستو اور بزرگو دوسرا دہا ہم سے ویدا ہونے کے خریب ہے ونیسا روزا ہے افتار ہوگا تو بیس ویس شب لگ جائے گی اگر مساجد میں تراویح دہوں میں چلتی تو آج دوسرے دہے کی تراویح کا ختم ہوتا حالات ایسے ہیں کہ ہم گھروں میں بند ہیں اور مزیدوں پر تالے ہیں دوستو اور بزرگو یہ جو واقعات گزر رہے ہیں جو وقت ہمارا گزر رہا ہے ہم کو دعوت فکر دے رہا ہے غور و فکر کی طرف ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ صرف ہم کرونا کے خوف یا حکومت کے احکام کی تعمیل ہی میں ہیں دوستو یقیناً کرونا کا خوف ہے اور حکومت کے احکام ہیں لیکن ہم کو غور یہ کرنا ہے کہ یہ بلا کرونا کی شکل میں جو دنیا پر مسلط کی گئی ہے یہ کیوں اس کے وجہات کیا ہے دوستو ہمیشہ ہم کو یہی حکم دیا گیا کہ اپنے گریباں کو دیکھو اپنے ہی گریباں میں ہم کو جھانکنے کا حکم ہے تو یہاں ہم اس ذاویت سے اپنے گریباں میں جھانکیں گے کہ کوئی خصور ایسا ہو رہا ہے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے کوئی عمل ایسا ہو رہا ہے جو ہمارے عمال کی وجہ سے مسجدوں کا درواز ہم کو بند کر دئیے گئے ہیں تو دوستو ہم کو رجوع ہونا ہے اللہ کی طرف ہم کو رجوع ہونا ہے رب کائنات کی طرف ہم کو سربہ سجود ہونا ہے اسی کی بارگاہ میں ہم نے خصور اسی کا کیا ہے ہم کو معافی اسی سے چہنا ہے تو یہ اشراعہ مغفرت کا اشراعہ ہے اشراعہ مغفرت ہے اور اس اشراعہ کی آخری رات آج ہے دوستو نوراتیں گزر گئی نوراتیں کیسے گزری ہم ہی جانتے ہیں کیسے لہو لعیب میں گزری یا عبادتوں میں گزری یا رب کو مناتے میں گزری یا اپنے خصور کو ہم اقرار کرتے ہوئے اس کی معافی کے ساتھ گزارا ہے دوستو جو وقت گزر گیا گزر گیا آج کی شب کو کم از کم ہم بارگاہ الہی میں رجوع ہو جائیں کیوں کہ یہ اشراعہ مغفرت اس کو حضور پاک نے فرمایا ہے یہ اشراعہ مغفرت ہے دوستو آج کی شب ہوگی ہم اپنی مغفرت کو یقینی بنا لیں ہمارے خصور کی محافی کو آج ہم یقینی منین لیں رب کو ہم اس کے خفگی کو اس کی رضا میں ہم بدل لیں اسے غضب کو ہم اس کے رحمت پر حاوی کر دیں اس کے غضب پر رحمت کو حاوی کر دیں دوستو یہ فکر ہم کو ہی کرنا ہے یہ جستجو ہم کو ہی کرنا ہے تو ارحال اشراعہ مغفرت کے پیش نظر کچھ احساسات آپ کے گوشے گزار کرا آج ہم نے عنوان فتح مکہ کا منتخب کیا ہے ناظرین محترم بیس رمضان فتح مکہ ہے اور اسی دن شہر قدا سیدنا حیدر کرغار علی ابن عبی طالب کرم اللہ وجہ ہو ورزی اللہ تعالی انہو کا یوم شہادت بیس رمضان کے دن ہے تو ہم نے ہر دو چیزوں کو ہم کو کبر کرنا ہے فتح مکہ اپنی اہمیت کہ حساب سے کسی طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور دوستو حیدر کرار کبھی ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہم نے دونوں اناوین کو فتح مکہ کو ہم نے آج رکھا اور انشاءاللہ قلم حضرت علی کی حیات مقدسہ کو اپنی گفتگو کا عنوان بنائیں گے انشاءاللہ تو آج ہم فتح مکہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے ناظرین محترم مکہ مکرمہ میرے اور آپ کے آخوا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کا مقام ہے حضور کا وطن اصلی ہے مکہ کی مکہ میں حضور گلیوں میں مکہ میں حضور پروان چڑھے مکہ کی درو دیوار صبح و شام میں حضور نے اپنی زندگی کے پچاس سال گزارا دوستو حالات ایسے بنے وطن والے ہی بے وطن کیے وطن والوں نے ہی ظلم کے پہاڑ توڑے وطن والوں نے ہی ہر قسم کی ایسی زیادت تھی جو آپ تکلیف ہو سکتی ہے اس کو نہیں چھوڑا اللہ کا حکم ہوا کہ ہجرت فرمائیے اللہ کا حکم ہوا ہجرت فرمائیے دوستو ہجرت ہوئی اس کے بعد مدینے میں آپ جا کر قیام کیے لیکن جب مدینے میں میرے آقا قیام کرتے ہیں مملکت اسلامیہ کا وجود عمل میں آتا ہے لوگ جوغ در جوغ اسلام میں داخل ہوتے جاتے ہیں دوستو مکہ والوں نے جنہوں نے گھر سے بہر گیا تھا جنہوں نے کوئی قصر تکلیف کی یا عزیت کی نہیں چھوڑی تھی دوستو مدینے میں بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا وہاں پر بھی جا کے یہ الغار کی وہاں پر بھی جا کے حملے کی وہاں پر بھی جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی کے دائرے کو تم کرنے کی کوشش کرتے رہے اطراف و اکناف کے خبائل کو ہم نوا کیا کسی بھی طریقے سے ان کی یہ کوشش رہی کہ اسلام پھلنے پھولنے سے رک جائے اسلام کا بیچ جو پروان چڑھ رہا تھا اس کو اسی اسٹیج میں نیست نابوت کر دیا جائے یہی فکر مکہ والوں نے کی تھی اور اس کے لیے کوئی قصر انہوں نے باقی نہیں رکھا تھا وہ حتمی دشمن ان کا اسلام تھا حضور پاک کی ذات کریمہ سے ان کو بغز تھا انات تھا اور وہ چاہتے تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ کسی طریقے سے حضور پاک کو جامع شہدت نوش فرما دیں لیکن اللہ کا فضل ہوا اللہ ناصر ہے اللہ معین ہے یہ اللہ کا مذہب ہے دوستو کئی مارکے ہوئے کئی غضوات ہوئے کئی جنگیں ہوئی کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں مکہ کے خریش برراست مخابلے میں آئے مکہ کے کفران خریش برراست اسلام اور مسلمانوں کے مخابل میں آئے کہیں ایسا ہوا کہ اطراف اکناف کے خبائل کو انہوں نے مالی مدد دیا انہوں نے اسلحہ فر اہم کیا انہوں نے مردانی انسانی طاقت کو مختلف شکلوں میں ان کو دے کر ان کی طاقت کو ان کی قوت کو بڑھایا اور یہی کوشش رہی کہ کسی بھی طریقے سے سلطنت اسلامیہ مدین منبرہ کا خاتمہ ہو جائے یہی کوشش رہی کہ سلطنت اسلامیہ کا خاتمہ ہو جائے مقابل کئی دفعہ آئے برراست مقابلہ ہوا ہم نے پرسوں ہی دیکھا کہ سترہ کے دن ہم نے بدر پر ہم نے گفتگو کیا تھا کہ بدر میں کتنے شکست و فاش اٹھائی مقالہ ہوا ان کے بڑے بڑے سرمائیں جہنم رسید ہوئے معمول اسی نہت مسلمانوں کو اللہ نے فتح سے نصیب فرمایا بدر میں اس کے بعد احد ہوئی دوستو احد کا بھی منظر آپ کے احد میں مسلمانوں نے جنگی حکمت عملی کو اختیار کیا پھر کس مرحلے میں مسلمانوں کو ناکامی نہیں کچھ نقصان کرخیمی یادہ بھوکت نہ پڑا بہرحال سارے واقعات احد کے بھی ہمارے سامنے ہیں مسلمانوں نے احد میں بھی پتھا پائی مسلمانوں نے احد میں بھی پتھا پائی اور دشمن اسلام الٹھے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہوا تو بہرحال جہاں جہاں ان سے براست مقابلہ ہوا تو انہوں نے شیخ استفاد یہ لوگ اٹھائے اور جہاں انہوں نے اوروں کو دریئے سے بغلی گھوسے مارتے رہے دوستو وہاں بھی ان کو موکی کھانے پڑی بہرحال تفصیلی واقعات آپ حضرات تاریخ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے علم میں وضاحت کے ساتھ سارے واقعات آ سکتے ہیں بہرحال آج ہم فتح مکہ بتاتے ہیں آج کا عنوان ہمارا فتح مکہ ہے دوستو فتح مکہ کے ازباب کیا ہے فتح مکہ کے ازباب کیا ہے یہ آٹھوی ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے فتح مکہ سے پہلے چھٹوی ہجری میں سلیح حدیبیہ ہوئی سلیح حدیبیہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاب میں دیدار فرماتے ہیں کہ حضور صحابہ کے جمعیت کے ساتھ مکہ شریف کو گئے قربانی کیا دوستو عمرہ کیا اس طریقے سے حضور کا خواب حضور نے صحابہ سے بیان کیا صحابہ میں جذبہ پیدا ہوا والولا پیدا ہوا یا رسول اللہ چلیں ہم عمرہ کر آئیں گے دوستو ایک جمعیت حضور کے ساتھ جمع ہو گئی اور مسلمان عمرے کی غر سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے جب مقام حدیبیہ پر مسلمان کا پڑھا ہوا تو کفران خریش میں یہ شور مچ گیا کہ مسلمان حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور حدیبیہ میں پڑھاو کیے ہوئے ہیں حدیبیہ میں ان کا خیام ہے اور مکہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے وہ آئے ہوئے ہیں دوستو ان کو اس معلومات کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے حضور پاک نے حدیبیہ سے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں جنگ و جدال یا ختل و قتال ہمارے پیش نظر نہیں ہم صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں ہم عمرہ کرنے لیں گے اور خاموش سے ہم عثمان کو کفاران خورش کے پاس بھیجا حضور نے مکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حدیبیہ سے مکہ میں بھیجا حضرت عثمان مکہ میں جاتے ہیں کفاران خورش سے اپنے معاملات جو حضور نے جن باتوں کو حضرت عثمان کو بتا کر بھیجا تھا کہ ہم جنگ نیت سے آئے ہیں ہم تواف کر لیتے ہیں خاموش ہم اپنے مقام کو چھلے جاتے ہیں حضرت عثمان بھی جاتے ہیں صحابی بھی جاتے ہیں حضرت عثمان سے پہلے وہ صحابی واپس نہیں آتے ہیں حضرت عثمان بھی جاتے ہیں وہ بھی واپس نہیں آتے ہیں مسلمانوں کو یہ اطلاع ہو جاتی ہے غلط فہمی سمجھئے کہ مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ کفران خریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو شہید کر دیا مسلمانوں میں یہ اطلاع عام ہو جاتی ہے کہ جو خاصد جس خاصد کو حضور نے فیم امن کا پیغام دے کر بھی جاتا حضرت عثمان کو انہوں نے اس خاصد کو قتل کر دیا ہے مسلمانوں میں دھوم مجھ جاتی ہے مسلمانوں میں ایک خسم کا جذبہ اڑتا ہے کہتے ہیں قتل عثمان کا بدلہ لے کر نکلیں گے دوستو ایسے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم بیعت لیتے ہیں صحابہ سے بیعت لیتے سب سے بیعت لیتے ہیں صحابہ آتے ہیں جوہ در جوہ بیعت کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے یہ بیعت ہوتی ہے دوستو حضور پاک کبھی ہاتھ مبارک کا ہوتا حضور پاک بھی اپنا باہن ہاتھ رکھتے ہیں یہ میں ہاتھ عثمان کی طرف سے رکھ رہا ہوں یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت لے رہا ہوں دوستو حیث عثمان کی طرف سے جب یہ معلومات کو فران خوریش کو ہوتی ہیں کہ قتل عثمان کی اطلاع وہاں پر غلط پہیمی سے پھیلی بھی وہ حضرت عثمان کو چھوڑ دیتے ہیں حضرت عثمان خدیبیہ کے مقام پر جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تمام صحابہ سے ملتے ہیں پخیر صحیح و صالم عثمان کو پاتے ہیں تو ناظرین محترم صحابہ خوش ہو جاتے ہیں بلکل ناظرین نگرامی ہمارا پروگرام جاری رہے گا میں معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت مورانا کو میں نے روکا ہے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفہ کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور فتح مکہ کے تعلق سے جو واقعات ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی اور سکرین پر جو نمبر دیا جا رہا ہے اس پر آپ کال کرتے ہوئے اپنی سوال بھی کر سکتے ہیں ہم محاضر ہوں گے ایک وقفہ کے بعد شاملی شکر خدا کرو مہ رحمان آ گیا تقسیم کرنے نعمتی رمضان آ گیا اللہ دیرا ہے احبان روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روز ایمان روز رنفان مولانا سید شاہر ظل فخار صدیخ خاضر ملتانی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم کئی انوانات پر تفصیل گفتگو کر رہے ہیں علاوازی آپ کی جانب سے کیے گئے کالز کے جواب دیتے ہوئے اس پر بات بھی کر رہے ہیں ناڈر دنگرامی آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انوان مبارک میں مسلمان زکاة عطیات اور دیگر احمداد نکالتے ہیں ہم یہ اپیل کرتے ہیں متعویل اور ذیہ سر اصحاب سے کہ وہ اس لوگ ڈاؤن کے دوران پریشان یومیاں اساس پر کمانے والوں کا قیال کریں اور انہیں اپنی امداد سے نوازیں اگر کسی کے پاس راشن پہنچایا جا سکتا ہے تو وہ راشن پہنچائے یا اگر نغد رخم پہنچائی جا سکتی ہے تو نغد رخم پہنچائے کیونکہ آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مسلسل چالیس پہنٹالیس دن سے دو مہینے سے جو لاکڈاؤن لگا ہے اس کی وجہ سے روزانہ کی اساس پر کمانے والے کئی ایسے حضرات جن میں آٹو والے اور دیگر شامل ہیں روزانہ جو مذہوری کرتے ہیں وہ کافی پریشان ہیں دو وقت کا کھانا مل پانا ان کے لیے ایک مشکل کن مرحلہ ہو چکا ہے حکومتی اعلانات صرف اعلانات ہی رہتے ہیں رخم دینے اور عراج دینے کی بات صرف کاغذوں تک دھری رہتی ہے ہو سکتا ہے کہ چالیس سے پچاس فیصد افراد اس سے مستفید ہوئے ہوں لیکن اب بھی کئی ایسے افراد ہیں جو اس سے مستفید نہ ہو پائے ہیں حیدرباد میں کئی سیاسی خائدین اپنا رول ادا کر رہے ہیں سماجی تنظیمیں سڑکوں پر ہیں گھر گھر جا کر وہ راشن تقسیم کر رہی ہیں ایسے میں ایک انفرادی رول بھی ہوتا ہے جو اہم ہوتا ہے آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اپنے محلے میں جو ایسے افراد ہیں جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں جو میڈل کلاس ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے اگر ان کی مدد کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کامیابی ہوگی دنیا اور آخرت میں سرقروی کا باعث ہوگا ناظرگرامی آئیے ہم ہمارے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں آج کا جو انوان لیا گیا ہے وہ فتح مکہ ہے مورونا فتح مکہ کے جو اسباب تھے ان پر تفصیلی گفتگو کر رہے تھے آئیے ہم اسے گفتگو کو جاری کرتے ہیں اور سلح حدیبہ کے بارے میں جو واقعات بیان کی جا رہے تھے اس پر بات کرتے ہیں ناظرین محترم ہمارے اس سیشن سے جہاں موضوعات پر مختلی موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے لیکن مین ہمارا یہاں ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کے روز مرہ کے مسائل جو آپ کو پیش ہیں ان مسئلوں میں شرائعی رہبری پہنچانا ملکہ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے ہمارے لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں جیباز فرم کون اور کہاں سے موضوع بلکل بات کریں گے مہترہ مکول کرنے کے لیے شکریہ جی مرونہ فطرے کے تعلق سے کئی سوالات ہمیں ہر پروگرام کے دوران آ رہے ہیں تو اس سلسلے میں چھوڑی وضاحت دیکھئے فطرے میں جو دھائی کلو گیوں آپ نے بتایا ہم نے دھائی کلو گیوں کبھی بھی نہیں کہا دھائی کلو گیوں ہم نے کبھی بھی نہیں کہا فطرے کے لیے جام نظامیہ کا جو فتوہ ہے سبا کلو گیوں کا ہے اس میں آپ اضافہ چتنی دینا ہے دیئے گیوں دینے سے بہتر ہے آٹا دے آٹا دینے سے بہتر ہے رحم دے زیادہ سے زیادہ آپ اس میں ہو رکھیں لیکن جب شرائعی مسئلہ پوچھا جائے گا تو ہم کو مسئلہ جو ہے وہی ہم کو مسئلہ بتانا ہے تو آپ گیوں کی جگہ گیوں دے رہے ہیں تو دیجئے لیکن پھر آٹے کی جو گرنی کی جو پسوائی کا جو مرہ رہا ہے اس کو بھی آپ خود ادا کر دیں پسوائی دینے والا ہی گیوں اگر دے رہا ہے تو دے لیکن اس کا آٹا پسانے کے لیے آج جو گرنی والے نرخ لے رہے ہیں کہیں چھے روپیے کہیں آٹھ روپیے کہیں دس روپیے جو ان کا نرخ ہے وہ حساب سے آپ آٹے پسانے کے پیسے بھی ان کو دے دیں یہ فطرے کا مسئلہ ہے اور دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا تھا شرعی سوالات میں رہبری کرنے کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں تو آپ سے خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے روز مرہ کے جو مسائل ہیں وہ ہماری طرف بھیجیں ہم سے رجوع ہوں انشاءاللہ اللہ کا چاہتو ہم جانتے ہیں تو برابر اس کا جواب دیں گے اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم آپ سے بغیر کسی آر کے ہم ٹائم لے لیں گے اس میں کوئی تکلف نہیں ہے لیکن یہ منصب ہم یہ مقصد کے لیے یہاں پر آپ کے درمیان میں حاضر ہوتے ہیں اب ہی بات اب اس کے لیے کچھ اپتگو کو کیسے آگے بڑھا آ جائے تو ہم کوئی عنوان لے کر آپ کے علم اضافے کے لیے ہم اس کو ایک اپتگو کر لیتے ہیں اور دوسری بات میں محترم جناب عینکر صاحب کے سے معذرت سے کہتا ہوں کہ آخر سید نہیں ہے آخر کا نام ابو الفیدہ شاہ محمد ذل فقار محمد الدین صدیقی القادری المجدانی ہے نام ذرا نویل ہے بہرحال اتا جان لیں کہ آخر کا نام ذل فقار محمد الدین ہے بہرحال سید آپ نے دو تین دفعہ کہا میں سعداد کا غلام ہوں میں ہم لوگ سعداد کے غلام ہیں حضور کے غلاموں میں ہمارا شمار ہے اور روز محشر کے دن اللہ ہم کو ان کے غلاموں میں ہمارا شمار فرمائے بہرحال شکریہ کے ساتھ میں میں آپ کے علمیں اکلا رہا ہوں کیونکہ سید شاہ یہ میری نسبت نہیں ہے میں صدیقی ہوں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی اولاد میں آخر کا شمار ہوتا ہے تو صدیق اکبر بھی حضور کے غلام اور کی ساری نسل حضور کے غلام ہیں تو ہم یقیناً حضور کے غلاموں میں ہیں بہرحال آج ہم سلحہ حدیبیہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے تو ناظرین محترم ہم اس کے ازباب فتح مکہ کے جو ازباب بنتے آئے ہیں سلحہ حدیبیہ سے اس کا تعلق ہے تو حضرت عثمان جب ان کے مطانے آئے ہیں مطانی کیلئے حضور نے بیچا تھا تو انہوں نے اس محضور عثمان کو روک لیا کہ یہاں پر مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہوگی کہ مکہ والوں نے عثمان کو شہید کر دیا تو یہاں پر مسلمان قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کیے سارے حضور نے صحابات سے بیعت لی اور جب حضرت عثمان کی طرف سے بائی آئی حضور نے اپنا بائیان ہاتھ اس پر رکھ دیا جب حضرت عثمان صحیح و سالم آئے تو دوستو مسلمانوں میں خوشی کی لہر در گئی اس کے بعد توپاران مکہ کی طرف سے خورش کی طرف سے لوگ حضور کے پاس آئے اور ایک معاہدہ ہوا ایک اگریمنٹ ہوا ایک معاہدہ مسلمانوں کے درمیان اور مکہ کے خورش شیعوں کے درمیان میں معاہدہ ہوا کفاران خورش کی درمیان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں معاہدہ ہوا کہ یہ معاہدہ ہوا کہ ہم اور آپ آئندہ دس سال تک کوئی جنگ و جدال نہیں کریں گے ہم اور آپ آئندہ دس سال تک کے لیے ہم یہ لا عمل بناتے ہیں کہ آپ کا ہمارا کوئی مسادم نہ ہو کوئی جنگ و جدال نہ ہو اور نہ ہی اگر آپ کسی پر پڑھاؤ چڑھاؤ پڑھاؤ کرتے ہیں یا کسی پر آپ جنگ کرتے ہیں یا کوئی خبیلہ آپ پر آکے ہم لاور ہوتا ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے ہم اس کی مدد یا اس کا تعاون کسی بھی طریقے سے نہ دامے نہ دبرمے نہ سخنے نہ ہتھیار دیں گے نہ ہم افرادی خوت کے ذریعے ان کے طاقت کو اضافہ کریں گے نہ ہم کوئی رائے مشوریں ان کو دیں گے اور نہ آپ اگر کوئی ہم پر پڑھاؤ کرتا ہے ہم پر کوئی چڑھائی کرتا ہے تو آپ بھی اس خبیلے کی نہ تعاون کریں گے نہ ہمدردی کریں گے نہ اس کو مالی تعاون کریں گے نہ اسلحہ پراہم کریں گے نہ افرادی خوت سے اس میں کچھ اضافہ کریں گے وحال کوئی شرائط کے ساتھ دونوں کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی جانت نہیں دیتے اس سال آپ کو ہم عمرہ کرنے کی جانت نہیں دیتے صاحبہ بزیز ہوتے ہیں نہیں یا رسول اللہ آئے ہے ہم عمرہ کر کے ہی جائیں گے مقابلہ کر کے ہم عمرہ کر کے جائیں گے دوستو حضور کا حکم ہوتا خاموش حضور کا حکم ہوتا ہے یہاں حکمین نبوی شادر ہوتا ہے صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں تو وہاں پر معایدہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرنے کے لیے تیفتہ ہے پھر کفرانِ خریش حائل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نائی آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھا جائے گا بسمک اللہم یہ لکھا جائے بسمک اللہم یہ کلمات لکھنے کے لیے وہ لوگ اسرار کرتے ہیں بسم اللہ لکھنے سے انہوں اعتراض کرتے ہیں اس پر بھی کافی بحث ہوتی ہے لیکن حضور فرمات نے کوئی بات نہیں بسم اللہ نہیں لکھتے مت لکھو نہیں لکھتے مت لکھو کوئی بات نہیں بسمک اللہم لکھتے لکھو کوئی بات نہیں وہ بھی وہی ہے بسمک اللہم وہی ہے لیکن الرحمن الرحیم سے ان کو بغض ہے کیوں کہ رب کے رحم اور کرم کے مستحق نہیں ہے برحال بات اور آگی پڑتی ہے جب معایدہ قتم ہوتا ہے تو دوستو حضور پاک کا نام گرامی اس میں گرامی لکھا جاتا ہے محمد الرسول اللہ فریخین کے نام ہوتے ہیں معایدے میں فریخین کے نام ہوتے ہیں معایدے میں جب نیچے جب نام محمد الرسول اللہ لکھا جاتا ہے تو پھر وہاں اعتراض کرتے ہیں کہ جھگڑا تو اسی رسول اللہ پر ہی ہے سارا جھگڑا تو اسی رسول اللہ پہ ہے محمد ابن عبداللہ پہ ہم کو کب اعتراض تھا محمد ابن عبداللہ پہ ہم کبھی اعتراض کہیں نہیں کیے ہی نہیں ہم کو اعتراض محمد الرسول اللہ پہ ہے یہ نکالنا ہوگا رسول اللہ دوستو صحابہ بجید ہو جاتے ہیں اپنی تلوار نیام سے نکال لیتے ہیں یہ تھے یا رسول اللہ سب گوار آئے لیکن رسول اللہ یہ تحریر میں سے نہ نکلنے دوستو پھر صحابہ کو سمجھاتے ہیں حضر کا حکم جاری ہوتا ہے صحابہ بلا چوچرا خاموش ہو جاتے ہیں صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں دوستو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کو اتنا دب کر معاعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم کو اتنا مرعو ہو کر معاعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس معاعدہ کو پھاڑ کے پھکی ہے یا رسول اللہ ایسے معاعدہ کی صحابہ کی طرف سے انتجا ہوتی ہے لیکن دوستو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا وہ جو کرتے ہیں وہ نہیں کرتے وہ وہی کرتے ہیں جو ان پر وہی ہوتی ہے وہ وہی کرتے ہیں جو ان پر وہی ہوتی ہے جو حکمہ ربانی صادی ہوتا ہے وہ اسی کو عملی طور پر اسی کا ظہور فرماتے ہیں یہ شان رسالت ہے یہ منصبے رسالت ہے دوستو معاعدہ پوری طریقے سے مرضی کے خلاف ہوتا ہے مسلمان کے منشے کے خلاف ہوتا ہے عجیب عجیب نقاط ہیں صلح دبیہ کے جو معاعدے کی جو نقاط ہیں بڑے مسلمانوں کو ایسا ظاہر ہو رہا ہے وہ معاعدے کی رہتے ہیں ایسے معاعدے کہ ایسے اس میں شرائط ہیں کہ ہم اگر کوئی تمہارے پاس سے ہمارے پاس آ جائے مسلمان کافر ہو کے یا کوئی ایسی بات میں تو ہم نہیں لوٹ آئیں گے لیکن اگر کوئی مکہ کا مسلمان ہو کے تمہارے پاس آئے گا تو تم اس کو ہمارے خوالے کر دیں گا معاعدہ کیسا ہوتا طرفین میں ایک پہل ہوتا طرفین میں مسابیانہ حقوق رکھ جاتے ہیں لیکن یہ صلح دبیہ ایک عجب معاعدہ ہوا اور دوستو اللہ کے رسول نے اس کو معاعدہ کیا ہم عجب نہیں کہیں گے وہ معاعدہ وہی ہوا جو منشہ ربانی تھا وہ معاعدہ وہی ہوا جو منشہ مصطفی تھا دوستو منشہ مصطفی در حقیقت منشہ حق ہے منشہ مصطفی در حقیقت منشہ حق ہے مظاہر مصطفی در حق مظہر حق ہے مکمل ظہور حق کی شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے تو اسی مظہر کا ظہور حضور نے صلح دبیہ میں کر کے معاعدہ فرمایا معاعدہ آگے جون جون وقت گزرتا گیا دوستو مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دیتا مسلمان کبھی دغا نہیں دھوتا مسلمان کبھی احد شکنی نہیں کرتا مسلمان جب کوئی احد کرتا ہے تو احد کو تکمیل تک پہنچاتا یہ مسلمانوں کی شان ہیں یہ مسلمانوں کی عادت ہے یہ مسلمانوں پر حکم ہیں اس حکم کے مسلمان محکوم ہیں لیکن دوستو جب وقت گزرتا ہے ایک دو سال بھی نہیں گزرتے ہیں جو معاعدہ مکہ کے کفران خوریش نے کیا تھا اکرمہ ابن ابو جہل نے کیا تھا اور بڑے بڑے کفاروں نے خوریش نے کیا تھا دوستو وہ خود معاعدہ توڑنے لگتے ہیں وہ خود معاعدہ توڑتے ہیں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ مسلمان مجبوراً مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں مسلمان مسلسل احد شکنی کی جاتی ہے جو سلح عہدبیہ بھی معاعدہ ہوا تھا اس معاعدے کی مسلسل احد شکنی کی ہوتی ہے بلکہ ایک مسلمانوں کے جماعت پر کفران خوریش نے یلغار کیا تھا کر کے بھگا بھگا کے ان کو مارا تھا دوستو مکہ میں آئیں مکہ میں آئیں وہاں پر بھی ان پر حملہ کیا گیا چالیس ادمی اپنی جان بچا کر مدینہ کو پہنچے چالیس افراد اس خبیلے کے حوازن یا کچھ نام اس خبیلے کا میں آپ کو انشاءاللہ بول دیتا ہوں فیلوکہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے چالیس افراد اپنی جان بچا کر اس مکہ سے مدینہ کو پہنچتے ہیں جاکہ پوری تفصیلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا انہوں نے اس طریقے سے ہمارے ساتھ ظلم کیا اس طریقے سے ہمارے ساتھ جبر کیا اس طریقے سے ہمارے ساتھ ہلاکت قیز ہمارے ساتھ لوگوں نے ہمارے ساتھ انتقام لیا اس طریقے سے ہمارے مردوں کو مارا ہماری خباتین کے ساتھ ان کا یہ ہوئی رہا ہے پہل تفسیلی ان کے ظلم و ستم کی پوری داستان ایک صحابی اشعار میں پوری طریقے سے حضور کے ساتھ میں بیان کیا ناصر میں بھی بیان کیا گیا ایک نظم خانے اور پورے حالات کو منظوم انداز میں اشعار کی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت گزار کیا دوستو جب یہ تکلیف دائے اور ان کا حد شکنی جب حضور نے دیکھا اور ان کے حالات صحابہ کی جب سنیں تو دوستو حضور نے ایک بڑی پڑاؤ کو خافلے کو لکھر مکی کی طرف لبانا ہوئے کتنے لوگ تھے دوستو کتنے لوگ تھے جب حضور نے خافلہ تیار کیا دس ہزار نفوس خدسیہ کا لشکر جرار لکھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی کی طرف روانہ ہوتے ہیں مکی کی طرف آٹھ ہجری میں حضور رماہ رمضان میں آجی اسی رمضان میں انہی ایام میں حضور تس ہزار نفوس خدسیہ صحابہ کی جماعت اسلحہ سے تیار لے کر مکی کی طرف جاتے ہیں دوستو جب مکی میں پہنچتے ہیں تو ان کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ مسلمان لشکر جرار لے کر جوزین جمعیت کے ساتھ ہم پر حملہ کرنے آئے ہیں مکی پر حملہ کرنے آئے ہیں دوستو اب ان کے پاس کوئی لشکری طاقت اتنے عظیم لشکر سے لڑنے کی نہیں ہے ان کے پاس تین سو تیرہ سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی اتنی سب صلحیتوں کے باوجود اب مسلمانوں کے پاس اتنی عسکری صلاحیت بڑی ہوئی ہے اتنی ان کی فوجی طاقت بڑی ہوئی ہے تو لوگ اب کیا مخابرہ کر سکتے تھے مکہ میں فتح مکہ کے وقت تو انہوں نے اپنے پورے راستے بن کر لیا اپنے جنگ وغیرہ کے سارے عظائم جو ان کے تھے جو سارے ارادے تھے ان سارے ارادوں کو انہوں نے ختم کیا جب حضور مکہ جا رہے تھے تو دوستو ابو سفیان ملتا ہے ابو سفیان ابن حرب نہیں وہ ابو سفیان نہیں یہ ابو سفیان حضور کے چچے رے بھائی ایک ایمار ابن ابو جحل ملتا ہے اور ایک صحابی ہے جن کا نام غالب عبداللہ ہے جو حضور کی پھوپو کی صاحب زادے ہیں حضور کی پھوپی کے صاحب زادے ہیں حضرت علی کے پاس آکے دونوں ہوتے ہیں حضرت عبداللہ اور ابو سفیان ابو سفیان ابن حرب نہیں یہ حضور کے حقیقی چچے کے صاحب زادے ہیں جو شروع سے اسلام کے مخالف حضور کے سخت مخالف رہے ہیں یہ حضور کے حقیقی چچے رے بھائی ہیں لیکن یہ ابو سفیان یہ بھی حضور کے شدت سے حضور کے مخالف بلکہ حضور کے قتل پر ہمیشہ استین چرا کے رہنے والی شخصیت ہی اتنے دشمن تھے لیکن جب راستے میں ملے اور اتنی مسلمانوں کی جمعیت کو دیکھا تو یہ لوگ اتیار دار دیئے حضرت علی کے پاس گئے جا کے بلے علی اب کیا کر سکتے علی نے بتایا ابو سفیان اے عبداللہ جاؤ جو واقعات حضرت یوسف کے ساتھ پیش آئے تھے جو یوسف کے بھائیوں نے جس حالت میں حضرت یوسف کے پاس جا کے معذرت کا ہی کا اظہار کیا تھا تو حضرت یوسف نے جو معافی کیا نا انہی آیات کو حضرت علی نے بلا یہ آیتیں پرتے ہوئے حضرت کے پاس پہنچ جاؤ یوسف کے آیات حضرت علی نے ان کو بتائی پھر حضرت علی نے صلی اللہ یہ آپی کا چچے کا بیٹا ہے یہ آپی کے پھوپی کا بیٹا ہے آپ ان کے ساتھ یقیناً رحم کرنے والے ہیں آپ اوروں کے ساتھ رحم کرتے ہیں دوستو جب یہ لوگ حضور کے پاس آتے ہیں تو حضور رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں حضور رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں لا تصریب آلیوں علیہ کولیوں آج تم پر کوئی معاخضہ نہیں ہوگا آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی آج تمہارے پچھلے جو جو حرکتیں ہیں سب کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں یہ حضور پاک نے بداستے میں ان لوگوں کو کہا اس کے بعد جب مکہ کے قریب گئے تو دوستو کس فاتحان انداز میں حضور مکہ میں داخل ہو سکے تھے لیکن ناظرین محترم سامین معظم کوئی تاریخ میں ایسا جو فتح مکہ کے واقعات ہے اگر ہے تو بتا دے آپ میرے آقا نے فتح مکہ میں کیا کیا لشکر کو حکم دیا فوجیوں کو کیا کام دیئے مسلمان سپاہیوں کو کیا آرڈرز شاری کے دوستو آرڈرز دیکھئے حضور پاک کا حضور پاک کے آرڈرز کو ملاحدہ کیجئے میرے آخا کا مطلب زمین کو گھیرنا نہیں تھا میرے آخا کو سلطنت کو پھیلانا نہیں تھا منشا کوئی حکومت قائم کرنا میرے آخا کا منشا نہیں تھا دوستو یہاں حق توحید کی تعلیم دینا مقصد تھا یہاں رسالت کا اظہار کرانا مقصد تھا توحید اور رسالت بتلانا مقصود تھا دوستو وہی منشا تھا اگر وہ منشا نہیں اگر ملوکیت اگر پیش نظر ہوتی اگر حکومت کے سرادے بلانا پیش نظر ہوتا یا معانیدین اور مخالفین کو تحس نحس پہنچانا اگر مقصد ہوتا تو دوستو خون کی ندیاں بھائے سکتی تھی خون کی ندیاں بھائے سکتی تھی دیکھئے آفات مکہ کون تھا مکہ جہاں پر چلنا پھرنا میرے آخا کے لئے مشور تھا جہاں کے گلیاں جہاں حضور کا وطن مبارک تھا دوستو ان گلیاں میں چلتے تو کانٹے بچھائے جاتے اس سہنے کعبہ میں سجدہ کرتے تو اوڑ کی اوجری لاکر دالی جاتی اسی مکہ میں شعب عبی طالب میں تین سال محصور رہے اسی مکہ میں ہر قسم کی عزیت پر برداشت کیے دوستو حضور پاک کی صاحب زادی کو جامع شہادت بھی نوش فرمانا پڑا جب عیرت کر رہی تھی دشمن نے آکے حملہ کیا حاملہ تھی حمل بھی ضائع ہوا اور اسی کی وجہ سے جامع شہادت بھی نوش فرمانا پڑا کیسے کیسے کون سے کون سے کربناک واقعات آپ کے گوشت گزار کرو سارے واقعات حضور کے سامنے تھے لیکن دوستو جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں وہی پاتے ہیں مکہ ہے میرے آخا لیکن فوش کو حکم دیتے ہیں اطراف اطراف سے ہر طرف سے مختلف چہتوں میں لوگوں کے افراد کو یک جگہ کرتے ہوتے ہیں الگ الگ راستے سے اندر داخل ہونا الگ الگ راستے سے مکہ کے اندر داخل ہونا اور یاد رکھو کہیں مضاحمت اپنی طرف سے نہیں کرنا کہیں مضاحمت اپنی طرف سے نہیں کرنا ہر کمانڈر کو جو فوج کے ٹیم کا جرن کمانڈر تھا اس کو سخت حکمات میرے آخا نے دیا فرمایا کہیں تصادم کیا راستہ گر ہو تو کوشش کرو تصادم نہ ہونے گا راستہ بدل کر چلے جاؤ لیکن ان کے ساتھ تصادم مت کرو ان کے ساتھ مخابلہ مت کرو ان کو مارو مت اگر یہ بھاگ رہے ہیں تو ان کا پیچھا مت کرو اگر یہ زخمی ہو گئے ہیں تو ان کو ختل مت کرو انہوں گھر میں رہے گئے ہیں تو ان کو باہر گزید کر مت لاؤ اگر سہنے کعبہ میں یہ آ جائیں تو ان کو امن دے دو ابو ستیان کے گھر میں چلے جائے تو ان کو پروان امن دے دو دو کیا کیا میرے آقا نے بتایا کوئی حصیر ہو جائے تو اس کے ساتھ زیادتی مت کرو شرائط مکمل شرائط کے ساتھ پہنچ کے ایک ایک فرد کو میرے آقا کے حکامات حضور نے بتلایا ایک ایک حکام میرے آقا نے بتایا پھر بھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزر رہے تھے دوستو وہاں تصادم ہوا اٹھاویس کفاران خریش شہنم رسید ہوئے دو مسلمان جام شہادت نوش فرمائے جب یہ حادثے کی اطلاع حضور کو ہوئی حضور حضرت خالد پر خفا ہوئے حضور حضرت خالد پر خفا ہوئے حضرت خالد نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے حضرت حکم نہیں کی انہوں نے مجبور کیا انہوں نے مجبور کیا ورنہ ہمارا کوئی ارادہ ایسا نہیں تھا ہمارا کوئی ارادہ ایسا نہیں تھا یا رسول اللہ ہم نے قتل ان سے ہم نے تصادم نہیں کیا انہوں نے ہم پر تصادم کو ہم پر انہوں نے مسلط کیا بعد علیہ نا خاص ہم نے مجبور مجبوراً اپنے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا دوستو یہ فتح مکہ کی داستان ہے یہ واقعات فتح مکہ کے ہے مکہ فتح ہو رہا ہے بتائیے گھر سے بے گر اسی شہر سے نکلے تھے صحابہ آتے ہیں یا رسول اللہ مکہ ہمارا ہے میرے گھر کو اس نے خبضہ کر لیا ہے میرے گھر کر کے اس نے میرے گھر کو خبضہ کر لیا ہے اس نے میرے گھر کو خبضہ کر لیا ہے یا رسول اللہ وہ گھر میرا ہے حیرت کے بعد اس نے میرے گھر پر پڑا ہو کر کے خبضہ کیا ہے یا رسول اللہ کیا میں اپنے گھر کو لے لوں کیا میں اپنے گھر کو لے لوں دوستو یہ جب واقعات حضور کے سامنے صحابہ نے کیا تو حضرت نے کیا بتایا دوستو پاتے اگر ہوتے تو کہتے ہیں جاؤ وہ نہیں پورا محلہ تم لے رو جاؤ لیکن میرے آخاں نے کہا نائیں جو گیا ہم کو ہجرت کا عجر مل گیا ہے ملکل ناظر اگرامی ہمارا پروگرام جاری رہے گا ایک مختصر سے وفا ہے وفا کے بعد ہم پھر لوٹیں گے اور فتح مکہ پر بات ہوگی شکرے خدا کرو مہے رحمان آ گیا تقسیم کرنے نعمتی رمضان آ گیا اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نورے رمضان شکرے خدا کرو مہے رحمان آ گیا تقسیم کرنے نعمتی رمضان آ گیا مہے رحمان آ گیا مہے رحمان آ گیا ہمارے خود سی پروگرام نورے رمضان بات ہو رہی ہے جو آپ پتح مکہ پر نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان آ گیا ناظرین محترم حضور کے سواری پر حضور کے ساتھ کون رہتے ہیں کون حضور کے ساتھ ہیں فاتح مکہ مکہ کے فاتح کی حیثیت سے دس ہزار کی جمعیت کے درمیان میں حضور ہیں اور قسوٹنی پر حضور کے آزاد کردہ غلام زید کے صاحب زادے عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی سواری پر سوار ہیں حضور کی سواری پر سوار ہیں حضور مکہ میں پہنچتے ہیں دوستو مکہ سے ناپاکی کو دور کرتے ہیں مکہ سے ناپاکی کو دور کرتے ہیں مکہ کو پاک کر دیتے ہیں جب عثمان کو بلاتے ہیں قلید برداری کعبہ کو بلتے ہیں عثمان کھولو کعبہ حکم کی تعمیل ہوتی ہے کون عثمان جب حضور ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے اسی عثمان سے حضور نے پوچھا تھا عثمان کعبہ کھولو اسی عثمان نے انکار کیا تھا اسی عثمان قلید بردار نے انکار کیا تھا کعبہ کھولنے سے انکار کیا تو حضور نے کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی ایک وقت آئے گا اور میں اس کو دوں گا حضور نے نام نہیں کہا لیکن بتایا تھا دے دیں گے دوستو جب آج پتے پکہ ہوتا ہے تو اسی عثمان کو حکم ہوتا ہے کعبہ کھولو قلید بردار کعبہ کھولتا ہے حضور کنجی اپنے پاس رکھتے ہیں کعبہ کو ساپ کرتے ہیں تاہر و متحر ہو جاتا ہے کعبہ جب حضور کے پاس کنجی ہوتی ہے تو حضور اپاس حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بنو حاشم کے حوالے قلید کیجئے قلید برداری بنو حاشم کے کسی فرد کے ذمہ دیجئے کعبہ کی کنجی دروازے کی قفل کعبہ کی کنجی کسی حاشمی کو دیجئے تو دوستو حضور حضور اپاس کی بات نہیں سنتے ہیں بلکہ اسی عثمان کا بلاتے ہیں فرماتے ہیں عثمان یہ تم اپنے پاس رکھو اگر کوئی تمہارے پاس سے کھیچے لیا تو وہ ظالم ہوگا اس قلید بردار کی کنجی کعبہ کی کنجی دروازے کی دروازے کعبہ کی کنجی تم اپنے پاس رکھو کیونکہ عثمان کو حضور دیتے ہیں دوستو آج تک اسی خانوادے میں کعبہ شریف کی کنجی ہے انشاءاللہ حضور نے دیا ہے قیامت تک اسی خانوادے میں رہی گی اگر کوئی کھیجے گا تو میرے آخاں نے فرمایا وہ ظالم ہے بہرحال کعبہ فتح ہوتا ہے دوستو جب کعبہ شریف فتح ہوتا ہے حضور نے معافی قائم عام اعلان کر دیا جب اس کے بعد لوگ جوغ در جوغ ایمان میں داخل ہوتے ہیں ایمان میں جتہ در جتہ کون ٹی ٹی بہت بڑی تعداد میں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں پتھے کعب مکہ کے بعد مسلمانوں کی اندر لاکھوں لوگ داخل اسلام ہوتے ہیں لاکھوں لوگ اس کے اسباب یہ بتایا جاتے ہیں کہ دوستو اہل عرب کا اخیدہ تھا اہل عرب کا اخیدہ تھا مکہ ہر کس و ناکس کو فتح ہونے والی کیز نہیں ہیں سنیجے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ان کا عقیدہ تھا کہ مکہ ہر کس و ناکس کو فتح ہونے والا نہیں ہے یہ اسی کو فتح ہوگا جو حق پر ہوگا جو صداقت پر ہوگا جو حق و صداقت پر ہوگا اسی کو مکہ فتح ہوگا دوستو جب حضور کو مکہ فتح ہو گیا تو حضور کی صداقت اور حقانیت ان کے سامنے ثابت ہو گئی ابھی وہ لوگ موجود تھے جنس وقت مکہ فتح ہوا وہ واقعے بھی تھی انہوں نے ساٹھ سال پہلے حبشاہ کے بادشاہ نے جب مکہ پر حملے کرنے کی رادے سے آیا تو دوستو انہوں نے حملے آور کا مخاولہ نہیں کیا انہوں نے مکہ چھوڑا پہاڑیوں میں چلے گئے اسی حبشاہ کے بادشاہ ابراہا نے عبد المناف کو بلایا حضور کے دادا حضرت عبد المطلق کے والد عبد المناف کو بلایا عبد المناف کو بلا کر بات کرنے کے لیے ان سے بات کیا کہ حضرت عبد المناف مکہ کے محترم شخصیت تھی بزرگ شخصیت تھی سردار تھی یہ شخصیت ان کو بلاتا ہے ابراہا گفتگو کرتا ہے تو جب آکے گفتگو ابراہا سے گفتگو کرنے جاتے ہیں تو ابراہا عبد المناف کے بکریوں کے ریبر کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو وہ ابراہا سے جا کر بات کرتے ہیں کہ بھائی میرا بکریوں کا ریبر مجھ کو دے دے میرا بکریوں مجھ کو میرے حوالے کر دے تو ابراہا نے کہا آپ آنے سے پہلے تک میرے دل میں آپ کے لیے وقت تھی آپ کے لیے احترام تھا لیکن جب آپ آئے تو آپ قابے کی بات کرنا تھا مکہ کی بات کرنا تھا اس کے تحفظ کی بات کرنا تھا مجھ کو یہاں سے جاننے کے لیے بات کرنا تھا یہ سب بات کچھ بھی نہیں کرے آپ بلکل چھوٹی سی چیز بکریوں کی بات کرنے میرے پاس آئے بکریوں کے باس تھی آپ میرے سے مقالمہ کر رہے ہیں میرے پاس عظمت تھی آپ کی کہ میں سمجھا تھا میں آپ قابے کی تحفظ کے لیے بات کریں گے مکہ کے بخا کے لیے آپ بات کریں گے میں یہ سمجھ رہا تھا لیکن اب معمولی حقیصی چیزوں کے لیے میرے پاس آکے بکریوں کی بات کریں دوستو ابراہ عبد مناف نے کیا جواب دیا عبد مناف نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا انہوں نے اپنا ایمان بتایا انہوں نے اپنا ایمان بتایا ابراہ سے کہا دیکھو بکریوں کا مالک میں ہوں میں بکریوں کی بات کروں گا اب رہی بات قابہ تو اس کا مالک جو ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے جو اس قابے کا مالک ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا وہی اس کی ذمہ داری نبھائے گا مجھ کو میں تو بکریوں کی مالک ہوں میں اپنی ملکیت کی بات کرنے آیا وہ جس کا معملہ ہے جو نہیں کریں گا تو ان لوگوں کو یقین تھا کہ کعبہ کا مالک رب القعبہ ہے کعبہ کا مالک رب القعبہ ہے وہی اس کے گھر کا تحفظ کرتا ہے وہی اس کے گھر کا اور اس کے شہر کا افادت کرنے والا ہے یہ کہہ کر سب مکہ والے مکہ چھوڑ دیئے اطراف وادیوں میں چلے گئے مکہ میں کوئی نہیں تھا اب رہا ہاتھیوں کے جسا سورے فیلم میں ہم دیکھتے ہیں عالم ترقیف فعل ربکا بی اصحاب الفیل علم ججعل قیدہم فی تظلیل وارسل علیہم تیرن عبابیل ترمیحم بحجاؤت من سجیل فجعلہم کا عصف معقول ساری سورت وہی بتا رہی ہے وہی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے اس سورت کریمہ میں تو اب رہا لشکر جرار کو لے کر آیا تھا مکہ میں مکہ کے مقامی کوئی نہیں تھے کعبے کے اطراف کوئی کعبے کے باسی نہیں تھے آیا فوج لے کر عظیم الشام لشکر لے کر آیا ہاتھیوں کے ساتھ آیا دوستو جب وہ لشکر لے کر آیا تو مکہ والوں نے دیکھا کہ مکہ میں کسی مکی نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کی تصادم نہیں کیا کوئی تلوار نہیں اٹھایا کوئی ان کے سامنے ٹھائر کر مقابلہ نہیں کیا بلکہ چار کوس پہلے مکہ سے جو لشکر آیا تھا تحس نحس ہو گیا سارے کا سارا لشکر خاک میں مل گیا ہلاک ہو گیا سرتے رہے چار کوس پہلے مکہ سے کعبے سے بدنیتی سے آئے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ مکہ ہر کسو ناکس کو فتح ہونے والا نہیں ہے کعبہ ہر کسو ناکس کو فتح ہونے والا نہیں ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کعبہ نصیب ہوا فتح مکہ حضور پاک کو نصیب ہوا تو اب ان کو معلوم ہو گیا حق پر یہ ہے صداخت پر یہ ہے پچائی پر یہ ہے ان کا پیغام حق ان کا کلمہ حق ان کا رب حق ان کی رسالت حق اس لیے دوستو خبائل کسیر تداد میں داخل ہونے لگے اسلام میں داخل ہونے لگے جو صداخت کھٹک رہی تھی اس کھٹکا کھٹکا ختم ہو گیا یقین میں بدل گیا اس لیے مکہ میں لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے مہرحال یہ فتح مکہ ہے فتح مکہ ہم کو صرف خضور سکاتا ہے فتح مکہ میں جو عمل حضور پاک کا رہا جو اخلاق کریمہ حضور پاک کے رہے ہیں دوستو اسی اخلاق کریمہ یہی رویہ یہی سلوک حکم ہے مسلمانوں کو کہ تم اسی تاریخی سے اتراعو مت مسلمانوں اتراعو مت کچھ دولت آ جائے کچھ اختیار آ جائے کچھ بادشاہت مل جائے کچھ منصب مل جائے اتراعو مت انخضاء خضور کو اختیار کرو رب کے سامنے اپنی گردن کو چکاؤ دوستو یہی فتح مکہ فتح مکہ چھے بڑا کیا واقعہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ شان و شکت کا واقعہ کون سا ہو سکتا ہے لیکن میرے آخاں نے کس طریقے سے اپنا عمل بتایا ہے کس طریقے سے میرے آخاں نے اپنا عمل بتایا ہے داخل ہو رہے ہیں مکہ میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا پڑتے ہوئے آیتِ کریمہ سور پتح کی پڑتے ہوئے خوابی میں واقع ہو رہے ہیں سب کو معاف کر رہے ہیں کیسے کیسے دشمنوں کو دے رہا ہے تو دوستو اس طرح ہم کو بول کرنا ہے ہماری تاریخ بڑی تاریخ ہے ہماری تاریخ ہماری ماضی بڑا دیمشان ہے دوستو ہماری ماضی ہماری تاریخ میں یہی ہے کہ اِرْحَمُوا مَن فِي الْعَرْضِ يَرْحَمُوا مَن فِي السَّمَا وَا ہم کروز زمین بانوں پر اللہ تم کو رحم کرے گا رحم و کرم کا سبق ہم کو سکھایا گیا اب وہ درگزر کا سبق ہم کو سکھایا گیا یہی تعلیمات ہے یہی لب لباو ہے فتح مکہ کا یہی سبق ہے فتح مکہ کا یہی میسیج ہے آج کی اس تخریر کا ہناری جنگرامی جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں رمضان ورک کا خصوصی پروگرام نور رمضان روزانہ سیپہر ساڑھے تین بجے رومی چینر کی خصوصی پیشکش کے طور پر آپ کے روبرو پیش کیا جاہا ہے مرانا شاہ ظلف خارم محیددین صدیق خالدی الملتانی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ مختلف انوانات کے تحت آپ پر بات کر رہے ہیں ناظرین اگرامی آج جو ہم نے انوان لیا تھا وہ ہے فتح مکہ فتح مکہ کی آپ نے تمام تر تفصیلات بتائیں کہ کس طرح یہ جو ہے فتح کیا گیا کالر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت یہ پروگرام کا شاید آخری کال ہوگا ہم دیکھیں کہ کوندر کہاں سے اسلام علیکم جی مہترم اپنا سوال کریں جی مہترین جی مہترین بلکل مہترہ ہم کال کرنے کے لئے شکریہ جی مورانا ہمارے کالر چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے رغبت دلائیں کہ زکاة کے موقع پر کپڑا یا دیگر اشیاء دینے کے بجائے نغد رخم دی جائے تاکہ وہ کچھ کام میں آ سکے اشیاء درویہ کے خریدی عمل ملائی جا سکے اور جو کپڑے بھی جو دیے جاتے ہیں زکاة کے وہ بہت سستے ہوتے ہیں یہ ان کا ماننا ہے کہ آپ پیام دینا چاہیں گے ناظرین محترم سائل نے بڑی اچھی طرف ہماری توجہ مفضول کرائی ہے یہ شک ہم سوال کرنے والے کے شکر گزار ہیں کہ صحیح وقت پر صحیح طرف فکر کو ہمارے لائیا ہے ناظرین محترم ہم ہمیشہ اس بات کے مخالف رہے ہیں کہ لوگ ساریاں لنگیاں پینٹاں یا کپڑے زکاة میں دینے دینے کے لیے خطن یہ غلطی نہ کریں دوستو ساری پانی میں دالو نکالنے کے بعد چار میٹر کی ساری دو میٹر کی ہو جاتی ہے لنگی پانی میں دالو سبا میٹر کی لنگی آدھے میٹر کی ہو جاتی ہے تو اس چیز سے دینے سے منشا کیا ہے کیا ہم ایک پانچ ہزار لنگیاں باتے پانچ ہزار لوگ کو باتے بسا بات لانا مقصد ہے یہ عمل بات کی بلکہ جیسا کہ سائل نے کہا ہم کو پیسے دی دیجئے ہم اپنی ضرورت کی تکمیل کر لیتے ہیں تو مہتر ہے البتہ اناج جو باتا جا رہا ہے وہ اناج باتنا مفید ہے اناج کیونکہ آج ضرورت ہے اناج کی اناج آج ضرورت ہے اور اناج جو لاتے ہیں ہول سیل ریٹ میں خرید کے لاتے ہیں ریٹ ہول سیل ہوتا ہے تو محلے میں واری طور پر اگر ہم دکانوں سے خریدیں تو ہول سیل کے ریٹ میں اور محلے کے ریٹ میں کافی پرخ ہوتا ہے تو یہ لوگ جو قرید کر لاکر اناج تقسیم کر رہے ہیں ہول سیل میں لاتے ہیں اور وہ محلے والے اگر پاچاس لیں تو یہ لوگ ہول سیل میں لاکر اس کو اسی اپراتیں تقسیم کر سکتے ہیں اور اچھا ملتا ہے اچھی کوئلیٹی بھی ملتی ہے کونٹیٹی بھی زیادہ آتی ہے تو آپ اناج یقیناً اناج تقسیم کیجئے اناج تقسیم کیجئے اس کے ساتھ کچھ نغدی بھی دے دیں تاکہ گیس تو ہم کسی کو سپلائی نہیں کر سکتے گیس کا تیلیا کیروسین کسی کو ہم دے نہیں سکتے لکھڑی ہم کسی کو دے نہیں سکتے اور دیگر ضروریات جو چلے کی ہوتی ہیں وہ ساری ضروریات کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ یقیناً جب اناج کا پوٹلہ آپ نے بنایا ہے تو اس میں ایک دو سو روپیے رکھتے ہیں ہر پوٹلے میں اناج کے سوزے کے ساتھ ساتھ ایک دو سو روپیے کم از کم کہہ رہا ہوں میں زیادہ آپ رکھیجئے کیوں کہ کچھ نہ کچھ ضروریات اس سے تمپلیٹ کر لے سکتے ہیں آپ کے اناج آپ کے اناج کی جو آپ کے اناج کی پوٹلی ہے اس کے اندر نفافی میں رکھے ایک دو سو روپیے تین سو روپیے پانچ سو روپیے پانچ سو روپیے رکھ دیں بہت بہتر ہیں تو وہ اپنے دیگر ضروریات کو بھی تکمیل کر لے سکتے ہیں اور دوسری بات دوستو کپڑے لٹے ترسیم مت کی کی ضرورت مند بہت مفلوق الحال ہے لوگوں کے حالات بڑے لا گفتہ بھی ہیں میان نہیں کر سکتے دوستو آج دیکھئے چالیس دن ہو گیا ہے جو شخص آج شواہ میں جا کر کما کے لایت و شام میں جس کا چلا جلتا تھا آج چالیس دن پہتالیس دن سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے بتائیے کیسے اس کا گھر گزر رہا ہوگا کیسے اس کی شام ہو رہی ہوگی کیسے وہ اپنے بچوں کو سمجھا سمجھا کے سلا رہا ہوگا کیسے وہ اپنی بی بی کو اپنے افراد خاندان کو کس طریقے سے نبھاؤ کر رہا ہوگا دوستو بہت ناگفتہ بھی حالات ہیں حکومت کر رہی ہے لیکن ہر گھر گھر تک ہر ایک حکومت کی توقع سکتی ہے کر رہی ہے حکومت اپنے طور پہ اور زیاثر افراد مالدار افراد پرابر کر رہے ہیں ہمارے ایمیلیس مکمل کر رہے ہیں جناب اکبر الدین عویسی قابل مبارک بعد ہیں کہ بڑے عظیم پیمانے پر انہوں نے اپنا لنگر کھولا ہے بہت عظیم پیمانے پر اپنا لنگر کھولا ہے کہ وہ اپیے وہ اس زمن میں خرش کر رہے ہیں ہم مشکور ہیں اور دعا گو ہیں ہم جناب اکبر الدین عویسی کے لیے کہ اللہ تعالی اکبر الدین عویسی اور ان کے برادر محترم کیوں صحت و آفیت سے رکھے ان کی والدہ کو صحت و آفیت سے رکھے ان کے افراد خاندان کو صحت و آفیت سے رکھے ان کی عمر و اقبال میں ترخی عطا فرمائیں ملت پر اسی طریقے سے ان کو صدق نیجل کے ساتھ ملت کا عامل بنائیں خدمت گزار بنائیں ہم ان کے لئے دعا گواں ہیں اور ان تمام کے لئے دعا گو ہیں جو اس زمن میں اپنے تحیاریاں کھول دیئے ہیں اپنے تحیاریاں کھول دیئے ہیں اور ملت اور وطن کے لوگوں کے لیے اپنے ملک پالوں کے لیے اپنے ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جھٹے ہوئے ہیں دوستو عرب و خرب ارپیہ بھی لوگ خرش کر رہے ہیں ہم عظیم جی پرم آ آعظیم جی پرم جی قین کے نام ہے جنب عظیم عظیم پرینجی کا نام دیکھئے آپ جو انہوں نے اپنے سوہ ہزار کروڑ روپیا اس عمد میں کرونا کے زیمن میں مملکت ہندوستان کے حوالے کیا موڈی پرائیم نیسٹر جناب موڈی کرونا کے زیمن میں جو فنٹس جو جمع کر رہے ہیں عظیم پرینجی نے سوہ ہزار کروڑ دیا دیگر بڑے بڑے لوگ کروڑ روپیا سو سو کروڑ پانچ پانچ سو کروڑ کی رقم ادا کر رہے ہیں تو بہرحال ہر شخص اپنے حساب سے اپنے تجوریوں کو کھول کر اس ناغہانی آفت کے خلاف دام در میں سوخنے آگے بڑھے ہوئے ہیں تو ہمارے معاملہ ہمارا شہر ہے تو ہم کو اپنے شہر کے لوگوں کی طرف توچھ کرنا ہے مالی طور پر آپ ان کو رقم دیں بہتر ہے پھلکل ناظرین اگرامی موران نے جیسا کہ سجاو دیا کہ اپنی زکاة کی رقم کو کپڑوں غرہ میں نہ خرچ کریں بلکہ نقد رقم دی جائے تاکہ ضرورت مندوں کے ضرورت پوری ہو سکے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے آغاز ہی سے نہ صرف یہ کہ ارکن پالیمان حیدرباد بیرسٹر سعودین ویسی سرگرم ہیں بلکہ ان کے تمام عراقین اسمبلی متعلقہ حلق جات میں تمام عراقین بلدیا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ غریب سے غریب تر جو ہیں ان کی خدمت کی جائے ان کی امداد کی جائے ان تک راشن پہنچایا جائے ہم ان تمام کے مشکور ہیں جو اس مشکل گھڑی میں حیدربادیوں کے ساتھ ہیں نارے گرامی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے اس امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا اور حال کل ہم پھر حاضر ہوں گے ایک انوان کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ